اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے فرنڈز یہ میرا ٹماتر کا پودہ ہے اور ٹماتر کے پودے پر آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کے آپ کو انسیکٹس نظر آ رہے ہوں گے اور ساتھ میں آپ کو آنٹس بھی نظر آ رہی ہوں گی تو فرنڈز یہ وائٹ کلر کے جو سوفٹ بارڈ انسیکٹس ہیں ان کو میلی بگز کہا جاتا ہے اور یہ بلکل وائٹ فنگس کی طرح معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جنہیں میلی بگز کہتے ہیں اور اس کو سندھی میلی بگت بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ فرنڈز میلی بگت کر لیتے ہیں آنٹس کے ساتھ یہ ہمارے پلانٹس میں سے شگر نکالتے رہتے ہیں اور یہ آنٹس کو بھی مل جاتا ہے تھوڑا بہت ان میں سے حصہ جس کی وجہ سے آنٹس ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اور بہت سارے دوسرے انسیکٹس ہوتی ہیں ان کو پلانٹس کی طرف نہیں آنے دیتے تو فرنڈزین کا اپس میں بڑا بھائی چاہ رہا ہوتا ہے ہمارے پلانٹ کو خراب کرنے کے لیے آج صبح میں نے دیکھا تو میرے پلانٹ پر ٹرماٹر کے پودے پر بہت سارے میلی بگز کا اٹیک ہو چکا تھا تو فرنڈز میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں میں تو ابھی انہیں کو ریموو کروں گی تو ساتھ میں میں آپ کو بھی تھوڑا سا انفارم کروں کہ کس طرح سے ہم ان کو ریموو کر سکتے ہیں اپنے پلانٹ کو کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں سب سے پہلا میتڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو کسی برش کی مدد سے ریموو کر دیجئے اور پھر پلین وارٹر سے شاور کر دیجئے اپنے پلانٹ پر تو یہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر بہت ہی زبردست قسم کی انفیسٹیشن ہوئی ہوئی ہے اور آپ کا پلانٹ بہت زیادہ انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے بہت بڑی تعداد میں ہیں تو پھر آپ ان پر اورگینک پیسٹی سائٹ سپریے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں نے بنانے کا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب ہمارے لیمن کے پلانٹ پر انہوں نے اٹیک کیا تھا اس کے لیے اس فرنڈز آپ ایک پیاز اور دو سبز مرچیں اور ایک پوتی جو ہے وہ لیسن کی بوائل کر لیں اس کو ایک لیٹر پانی کے اندر مکس کرنے کے بعد اس میں دو تین کترے شیمپو کے یا پھر لیکوڈ جو سوپ ہوتا ہے ہمارا جیسے ڈش واشنگ سوپ ہوتا ہے لیمن میکس اس کے دو تین کترے زیادہ نہیں ڈال لیں دو تین کترے وہ مکس کر لیں یا پھر نیم آئل کے دو تین کترے مکس کر کے پانی کے اندر آپ نے اچھی طرح سے ان کو ہلا لینا ہے اور پھر اس کا سپریے کرنا ہے تو یہ پلانٹ کے اوپر جو کیڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فوراں مر جاتے ہیں اور اس کے سپریے کرنے کے بعد آپ نے پھر دو تین گھنٹے بعد یہ کیڑے جب ختم ہو جائیں گے تو اپنے پلانٹ کو دھو لینا ہے کیونکہ پلانٹ جو ہے وہ شوق میں آ جاتا ہے اتنے سارے جو ہم سپریے اس کے اوپر کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے ساف پانی سے اپنے پلانٹ کو دھو لینا ہے اس کے علاوہ بھی ایک میتھڈ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے پلانٹ کو جو دوسرے بینیفیشل انسیکٹس ہوتے ہیں لائک لیڈی بگز وہ بھی ہم اپنے پلانٹ پر چور سکتے ہیں تو فرنز یہ ہے ہمارا لیڈی برڈ جسے لیڈی بگ یا لیڈی برڈ بیٹل بھی کہا جاتا ہے یہ فرنز ہمارے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے گارڈن میں موجود ہامفل انسیکٹس سے ہمیں نجات دیتے ہیں اور ہم سپریے وغیرہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کے گارڈن میں زیادہ تعداد میں لیڈی برڈز موجود ہیں فرنز اگر آپ کے گارڈن میں یہ موجود ہیں تو آپ یقین جانیے آپ بہت کچھ چسمت ہیں کیونکہ لوگ پیسے دے کر یہ مانگواتے ہیں اور کافی یہ آن لائن مہنگے ملتے ہیں میرے گارڈن میں بھی یہ لیڈی برڈز موجود نہیں تھے آج ہی میری بیٹی نے مجھے لا کر یہ دیا ہے جب بچے گراؤن میں کیلنے گئے تو میری بیٹی بھاگی ہوئی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ ممہ یہ میری مٹھی میں آپ گیس کریں کہ کیا ہوگا میں نے کہا I don't know بیٹا تو اس نے پھر مٹھی کھولی اور اس میں سے ایک لیڈی برڈ نکلا اور کافی تیزی سے وہ ادھر ادھر پھیر رہا تھا تو میں نے اسے جلدی سے پکڑا ہے اس نے کہا کہ ممہ یہ آپ کے گارڈن کے لیے ہے میں نے اس کو اللہ کے اپنے کرسانتیمم کے پلانٹس پر رکھا ہے اس کے بعد یہ خود ہی چوز کر لے گا کہ اس نے کہاں جانا ہے میرے اس گارڈن میں لیڈی برڈز بلکل نہیں تھے پتہ نہیں اس کی کیا ریزن ہے لیکن جو ہمارا پہلے والا گارڈن تھا ادھر بہت سارے لیڈی برڈز تھے اور اس گارڈن میں میں نے لیڈی برڈز نہیں دیکھے ہیں ابھی تک فی الحال اور یہ فرسٹ لیڈی برڈ ہے جو کہ ہم نے اپنے گارڈن میں چوڑا ہے اور فرینڈز یہ بہت ہی تیزی سے جو انسیکٹس ہوتے ہیں ایفرڈز میلی بگز اور سکیل یا پھر وائٹ فلائز وغیرہ ان کا خاتمہ کرتے ہیں اور ان کو کھا لیتے ہیں ایک جو لیڈی برڈ ہے یہ ایک ہزار سے زیادہ ایفرڈز ہیں ان کو ایک وقت میں کھا لیتا ہے پورے دن میں یہ ایک ہزار ان کو کھا لے گا ایفرڈز کو اور جو یہ انڈے دیتے ہیں وہ ان کی کالونی کے قریب ہی دیتے ہیں جو ایفرڈز ہوتے ہیں یا میلی بگز ہوتے ہیں ان کی کالونی کے قریب ہی بہت سارے انڈے دے دیتے ہیں اور ان میں سے جو لاروی نکلتے ہیں وہ بھی ان کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں یعنی یہ کافی زیادہ آپ کے لئے بینیفیشل ہیں کیونکہ گرمیوں کے موسم میں انسیکٹ اٹیک پلانٹس پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے گارڈن میں یہ موجود ہیں تو آپ شکین جانئے کہ آپ بہت کچھ قسمت گارڈنر ہیں اور ان کو بالکل بھی آپ نقصان نہ پہنچائیے گا کیونکہ یہ آپ کے پلانٹس کو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں الٹا یہ آپ کے جو نقصان پہنچانے والے کیڑے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں اور سردیوں کے موسم میں فرنڈز یہ ہائیبرنیٹ کر جاتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں یہ پھر باہر آ جاتے ہیں ہائیبرنیٹ کرنے کے لئے کبھی کبھی یہ گرم جو گھر ہوتے ہیں گھروں کے اندر بھی آ جاتے ہیں اور وارم پلیسز پر آنے کی کوشش کرتے ہیں لائک بیٹروم وغیرہ میں بھی کبھی کبھی آپ کو نظر آ جائیں گے تو آپ نے ان کو مارنا نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں یہ کٹنے والے کیڑے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ زہریلے کیڑے ہیں تو آپ ان کو ختم کرنے کی فوراں کوشش نہ کیا کریں جو بھی چیز آپ کو نظر آئے تو آپ اٹھ کے اس کو مارنے کی کوشش نہ کیا کریں پہلے جان لیا کریں کہ یہ چیز کتنی ہمارے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے یا ہمارے ماحول کے لئے کتنی بینیفیشل ہو سکتی ہے بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی فائدے کی بنائی ہی نہیں ہے تو فرنس یہ کافی زیادہ لوگ منگواتے ہیں آن لائن بھی ملتے ہیں اور کافی کوسلی ہوتے ہیں لیکن اگر نیچرلی آپ کے گارڈن میں ہیں تو آپ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھئے ویسے بھی یہ گوڈ لک اور گوڈ فورچون کی علامت سمجھے جاتے ہیں اگر آپ کے یہ گارڈن میں موجود ہیں تو اور اگر کسی بیمار شخص کے اوپر یہ آ کر بیٹھ جائیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی بیماری ختم ہونے کا سائن ہوتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ اس کی بیماری بھی لے کر اڑ جائے گا تو بہت ہی خوبصورت یہ رنگوں میں آتے ہیں یہ اورنج کلر کا ہے اس کے علاوہ یہ ریڈ بھی ملتے ہیں اور بلیک بھی ہوتے ہیں فرنس یہ کافی تیزی سے ریپروڈیوز ہوتے ہیں امید ہے فرنس آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اپنے گارڈن سے نیچرلی جو انسیکٹس ہوتے ہیں ہامفل انسیکٹس ہن سے نیچرلی ہم چھٹکارہ پا سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور اچھے سی ٹاپک کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو